آپ دیکھ رہے ہیں ایمکی ٹی وی چانل تمام ایلیڈی لائٹس کا افتداد آج منسٹر ایم ایو ڈی کٹی رامہ راؤ کے ہاتھوں عمل میں آیا انٹرمیڈیٹ سٹوڈنٹس کیلئے اہم خبر تلنگانہ سٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈکیشن اوفیشلز کی جانب سے انٹرمیڈیٹ فرسٹ یئر کے ریزلٹس اعلان کر دیئے گئے بتایا جارہا ہے انچاس فیصد سٹوڈنٹس پاس ہوئے ہیں تمام کینڈیٹس اپنا ریزلٹ اوفیشل ویب سائن ٹی ایس بی آئی ای ڈاٹ سی جی جی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ آئین پر ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں واضح رہے جو انٹرمیڈیٹ سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹس تھے جنہیں کرونا وائرس وبا کے چلتے پراموٹ کیا گیا تھا اور کرونا وائرس تھمنے کے بعد ان کے فرسٹ یئر کے ایگزامز منقد کیے گئے تھے اکٹوبر پچیس سے نومبر کی تین تاریخ تک وہی ایگزامز کے ریزلٹس اعلان ہو چکے ہیں تلنگانہ ریاست میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چی ایسی نئے کوویڈ نائنٹین کیسز درچ کیے گئے ہائیدرباد میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تری ایسٹھ نئے کوویڈ نائنٹین پوزیٹف کیسز درچ ہوئے جس میں سے ہائیدرباد میں تین اومیکرون میلین کے پوزیٹف کیسز درچ ہوئے اور کرونا وائرس سے متاظرین ہونے پر ایک شخص کی موت ہوئی ہائیدرباد رافک پولیس کی جانب سے نیا اعلان جو بھی بائیک ڈرائیور، کیپ ڈرائیور یا آٹو ڈرائیور کسٹمر کا آرڈر منظور کرنے کے بعد کیانسل کر دیں گے ان پر پانچ سو روپے کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا اور اس ڈرائیور پر کیس درچ کیا جائے گا سیکشن وان سیونٹی ایٹ موٹو ویکل ایٹ کے تحت ویجائی کمار ایڈیشنل کمیشنر آف ہائیدرباد رافک پولیس نے کہا کہ کئی شکایت درچ کیے گئے کسٹمر کے جانب سے کہ ڈرائیورز آرڈر منظور کرنے کے بعد خود کیانسل کر رہے ہیں جس کے بعد یہ خانون اعلان کیا گیا گھر کے باہر یا روٹ پر لگے الیکٹرک کھمبو کے وائر سے بچ کر رہے خبر ایل بی نگر سے جہاں راہل نامی انیس سال کے لڑکی کی چپل آئرن روپنگ شیٹ پر گر گئی تھی جس سے نکالنے راہل سیکنڈ فلور سے آئرن روٹ کی مدد سے چپل کو نکال رہا تھا اسی دوران آئرن روٹ جا کر ہائی الیکٹرکل وائر کو لگ گئی جس سے راہل کو خوفناک الیکٹرک شاک لگا اور مخام واردات پر ہی راہل کی موت ہو گئی ہوشیار رہے گھر کے باہر یا روٹ پر لگے الیکٹرک وائرنگ سے بچ کر رہے اب بڑھتے ہیں انڈیا کی خبروں کی جانب یونین کیابنٹ نے ایک پروپوزل پاس کے جس میں مانگ کی گئی کہ خاتون کی عمر 18 شادی کیلئے خانونی مانی چاہتی ہے لیکن اسے بڑھا کر 21 سال کو خانونی کروانے کی مانگ کی گئی ہے آدمی کی بھی عمر 21 سال خانونی ہے شادی کیلئے لیکن خاتون کی 21 سال خانونی بنانے کی مانگ کی گئی اس تعلق سے جلدی حکومت فیصلہ گریگی اور ماریج ایٹ کے خانون میں تبدیلی کرے گی انڈیا میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آٹھ ہزار کے خریب کرونا وائرس کے پازٹیف کیسز درچ کیے گئے جس میں تین سو سے زیادہ کرونا وائرس پازٹیف پیشنٹ کی موت ہوئی مہراشترہ میں اور نئے چار اومیکرون ویرین پازٹیف کیسز درچ ہوئے اب کل مہراشترہ میں 32 اومیکرون ویرین پازٹیف پیشنٹ موجود ہیں ویس بینگال میں پہلا اومیکرون ویرین پازٹیف کیس درچ ہوا بتایا جارہا ہے سات سال کا ماسوم بچہ اومیکرون ویرین پازٹیف ہے تامیلناڈو میں بھی اومیکرون ویرین کا پہلا کیس درچ ہوا سپریم کورٹ نے چار ہفتے کا وقت دیا ہے شلپہ شٹی کی شہر راج کندرہ کو غیر قانونی فہاشی ویڈیو کیس کے تعلق سے چار ہفتے کے بعد راج کندرہ کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا واضح ہے وہ جولائی کے مہینے میں گرفتار ہوئے تھے شرمناک اور فہاشی ویڈیوز بنانے کی جرم میں جنہیں چار ہفتے کے بعد گرفتار کیا جائے گا انصاف کے آواز اٹھانے ٹیچرز ہوئے گرفتار پنجاب کے چیف منسٹر چرنجیت سنگھ کے رالی میں اچانک سے ٹیچرز نے گھس کر احتجاج کیے جنہیں گرفتار کا لیا گیا پنجاب پولیس کے جانب سے جس کے بعد چیف منسٹر چرنجیت کی تصویر جنتہ میں خراب ہو گئی بازر ہے پنجاب میں کئی اچھی ڈگری حاصل کیے ہوئے ٹیچرز بے روزگار ہیں ٹیچرز کی بے روزگاری کے خلاف ٹیچرز کی جانب سے احتجاج کیا گیا چیف منسٹر چرنجیت سنگھ کے رالی کے درمیان جنہیں کھیشتے ہوئے دکھلتے ہوئے ان پر ظلم کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا کرناڈا کا کے مائسورو جلے سہے خبر پبلک روڈ استعمال کرنے پر انتیس سال کے دلت کی پٹائی کر دی گئی اس سلسلے میں تین افراد کو گرفتار کیا گیا اور گیارہ افراد پر کیس درج کیا گیا انتیس سال کے دلت کا کہنا ہے وہ اور ان کا دوست روڈ پر چل رہے تھے کچھ لوگ جمع ہو کر سوال کیے کہ روڈ کیوں استعمال کر رہا ہے جس کے بعد دلت پر ظلم کیا گیا اور اس کی پٹائی کر دی گئی آئیے ناظرین اپٹے انٹرناشنل خبروں کی جانب ناظرین ایک ویڈیو شیئر کیے جس میں بتایا گیا کہ سورج کو چھوا گیا ہے اتحاس میں سا پہلی بار ہو رہا ہے جہاں سورج کو چھونے والی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہے امین کو چھوا گیا ہے بتایا جا رہا یہ مشن دوہزار اٹارہ سے تیار کیا جا رہا ہے یونائیٹڈ ٹینگم سے خبر جہاں ایک کسٹرم نے آئیس ٹریم بہت تھنڈی ہونے کی شکایت کی جس کے بعد ریسٹورن کے مالک حسن حبیب نے کسٹرمبر کے پیسے ریفنڈ کر دیئے اس واقعے کے بعد یہ خبر خوب وائرل ہو رہی ہے ڈاکٹر علینا جو بروڈ انسٹیوٹ ایمائی ٹی سے ہے ہارڈ ورڈ ریسرچر بھی ہے انہوں نے یوکے پارلیمنٹ کو کہا کہ وہان لیبارٹری سے کووڈ نائیٹین کے کئی آرگن ریلیس ہوئے جس سے دنیا بھر میں کہہ مچ رہا ہے جاپان ہیلڈ منسٹری نے کرونا وائرس کی بوسٹرز ڈوز دینے کی اجازت دی لی ہے اومیکرون ویرینٹ کے چلتے ہی جاپان میں اٹھارہ سال سے زیادہ عمر والے افراد سیکنڈ ویکسین ڈوز لینے کے بعد بوسٹر لے سکتے ہیں اومیکرون ویرینٹ سے بچنے یہ بوسٹر آوام کے درمیان مفت دیا چاہ رہا ہے ورلڈ ہیلڈ اورگنائزیشن نے اومیکرون ویرینٹ پر فکر کا اظہار کیا اور کہا کہ تیزی سے کرونا وائرس پھیل رہا ہے دنیا بھر میں دوسرے ویرینٹ کے مخابلے واضح رہے ساتیتر ممالک میں اومیکرون ویرینٹ کے کیسز درش کیے گئے اور کئی ممالک میں اومیکرون ویرینٹ سے متاثر لوگ ہیں ورلڈ ہیلڈ اورگنائزیشن ڈائریکٹر جنرل ٹینڈ روس نے کہا ایسے ہی اہم خبروں سے باخبرینے ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچے